ایک واقعہ سنا و آپ لوگوں کو مدینہ میں ایک مولانا صاحب ہے مولانا صاحب انہوں نے خود کہا کہ میں امام بھیوں خطیب بھیوں اور میرے صاحب نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے یعنی یہاں جو آئے ہیں وہ مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور شیخ حضر قادر جنانی نے بھیجا ہے استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ مجھے قابل صاحب نے تو میں نے ان سے سوال کیا ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے کہ کیا سوال تھے ٹیلی فون گیا تھا خد گیا تھا کوئی آدمی گیا تھا بھائی کچھ پتا تو چلے کیسے پتا چلا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو خاموش کو جواب نہیں ٹھیک پھر اس کے بعد کہا شیخ حضر قادر جنانی نے بھیجا ہے ٹھیک شیخ حضر قادر جنانی نے آپ کو بھیجا ہے کیا سوال تھے یعنی انہوں نے آگے آپ کو ٹکٹ دیا یا پیسہ بھیجا پیلو یہ پیسے سے ٹکٹ کریلو اور چلے جاؤ مکہ مدینہ کا خرچہ بھی لے جاؤ کیسے معلوم کہ شیخ حضر قادر جنانی نے آپ کو بھیجا ہے بھائی آپ نے کسی نے آپ کو پیسہ دیا آپ نے ایجنٹ کو پیسہ دیا سرا انتظام کی اور یہاں لے کر کیا ہے اور جب ہم نے سوال کہ کوئی جواب تو اصل میں ان کی عادت یہ ہے جو بول دیا بول دیا آپ سامنے مان رو سبحان اللہ شرکیہ کلام بولے یہ ڈبتے نہیں ہیں اللہ کا نام نہیں لے دی یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بگایا یہی کہا اللہ رب العالمین نے آپ کو معل دیا اللہ رب العالمین نے آپ کو صحیح دیا اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دیا اللہ رب العالمین نے آپ کو انتظام کیا کیوں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمایا بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے بھیجا ہے آپ کو اور وہ کیا کہہ رہا ہے شیخ ملکادری جیلہ نے بھیجا ہے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ارسلنا کا شاہدن و مبشر و ندی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے پھر اسی طرح جیسے اللہ نے ایک اور جگہ ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْحُدَى وَدِينِ اللَّهَ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بِالْحُدَى وَدِينِ اللَّهَ ہدایت اور دینِ حَق کے ساتھ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے ہُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولَ مِّنْهُمْ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا ایک رسول کو انہی میں سے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھیجا ہے یہ کتنی بڑی گستاقی اللہ کے بارے میں گستاقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں گستاقی خود شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگ گستاقی کہتے ہیں یہ ساری باتیں شیخ حضر قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمائی ہیں وہ بری ہیں وہ بری ہیں وہ صحیح ہیں یہ ان کے خلاف یا ان کے طرف نسبت کر کے جو غلط ہوئے آپ پیش کرتے ہیں یہ لوگ خلاص ہیں اللہ تعالیٰ نے حجات ہے آمین